اس وقت کے ایک بڑی خبر کشمیر سے آ رہی ہے جہاں آتنک کے خلاف سینہ کا بڑا آپریشن جاری ہے جمہو کشمیر کے بارہ مولا میں سرکشہ بلوں اور آتنک وادیوں کے بیچ اس وقت مدبیڑ جاری ہے اور سرکشہ بلوں نے دو آتنک وادیوں کو گھیر رکھا ہے دونوں طرف سے فائرنگ بھی ہو رہی ہے رکھ رکھ کر آج صبح بھی کپووارا سیکٹر میں گسپیٹ کی کوشش کر رہے ایک آتنک وادی کو سینہ نے مار گرایا اور اب یہ خبر اور تصویر آپ جمہو کشمیر کے بارہ مولا سے دیکھ رہے ہیں جہاں سینہ اور آتنک وادیوں کے بیچ مدبیڑ جاری ہے منظور میر اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں منظور یہ جو آپریشن چل رہا ہے اس بارے میں کیا آپ جیٹ آپ کے پاس دیکھیں نورت کشمیر میں یہ پہنچ گھنٹوں کے بیتر دوسری مدبیڑ ہے پہلی مدبیڑ تنگڑال سیکٹر میں شروع ہوئی تھی جس میں ایک پاکستانی ملیٹن کو مار گرایا گیا ہے اور اس کے بعد بارہ ملہ کے سلطان پورا علاقے میں صرف شبلوں کو یہ انپوٹ ملا کے گھر میں دو ملیٹنس چھپے ہوئے اس کے آدھار پر جمہو کشمیر پولیس آرمی اور سی آرپی اپ نے ایک جوائنٹ آپریشن شروع کیا ہے حالانکہ انشل سٹیج میں جو ہے سینہ کے ایک جوان کے گائل ہونے کی خبر مل رہی ہے لیکن ہر انٹری اور ایجزت پوائنٹ کو سیل کر دیا گیا ہے اور لال آپریشن بڑے پہمانے پر جاری ہے پہلی کوشش یہی ہے کہ آس پاس میں جو لوکل لوگ ہے جو رہائیکن کی بہت بڑا رہائیشی علاقہ ہے ان کو صرف شد باہر نکالا جا سکے اور اس کے بعد جو ہے اس آپریشن کو پوری طرح سے انجام دیا جا سکے چلیے منسور بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر